اور آپ کی جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران بھی سلمان خان اپنی فیزیس کو لے کر کافی جدہ چرچاؤں میں چھاہ چکے ہیں جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ سلمان خان اپنی فیلموں میں جرور شٹلیس ہو کر نظر آتے ہیں اور سلمان خان کے سٹرہ سفتار کے لاکھوں دیوانے بھی ہیں ایسے میں سلمان خان نے لوگ ڈاؤن کے دوران اپنی بوڈی میں کافی کچھ بڑے بدلاؤں کیے ہیں جانکاری کے لئے بتانا چاہیں گے لوگ ڈاؤن کے دوران پنویل والے فارم ہاؤس میں سلمان خان گھنٹو جم میں پسینہ بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی تصویریں شوشل میڈیا پر کافی جدہ وائرل ہو رہی ہیں سلمان خان نے اپنی بوڈی میں ایسا ٹرانسپرومیشن لا دیا ہے جسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی چوک گیا ہے سلمان خان نے جم میں کھوپ پسینہ بہا ہے جس کے وجہ سے آج ان کی مسکلر بوڈی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے سلمان خان کو جم سے کافی زیادہ لگاؤ ہے اور سلمان خان اگر آؤٹڈور شوٹنگ کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جم کا استعمال وہ کرنا بلکل بھی نہیں بھولتے اپنی بوڈی پر وہ کافی زیادہ دھیان دیتے ہیں اور یہی بڑی وجہ ہے کہ سلمان خان کی مسکلر بوڈی ان دونوں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کئی لوگوں کا اس پر کہنا تک کہ سلمان خان اپنے فلم رادے کے کلائنس کے لئے تنی جبردست بوڈی بنائے ہیں لیکن فلحال ان خبروں میں کتنی سچا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن میں دوسری اور سلمان خان کے اگر بوڈی کی بات کرے تو ان کی مسکلر بوڈی دیکھنے کے بعد ہر کوئی ان کا دیوانہ ہوتا جا رہا ہے اور شوشل میڈیا پر ان کی مسکلر بوڈی کے تصویریں اپنی جدہ وائرل بھی ہو رہی ہیں سلمان خان ان دنوں پنویر والے فارماؤنس پر ہے جہاں پر ان کے پریبار کے کچھ میمبر کے علاوہ بولوڈ کی جانی مانی ایکٹریس جیکلی فرنڈائنس بھی موجود ہیں سلمان خان ابھی حالی میں گریبوں کے لئے راشن اکٹھا کرتے ہوئے نجر آئے تھے جس کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی جدہ وائرل ہوئی تھی حالانکہ اس سے پہلے بھی سلمان خان فلم سٹی میں کام کرنے والے قریب پچیس ہزار دہاری مزدوروں کی جمہداری لے چکے ہیں